دوستو شو بیس انڈسٹی میں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پلاننگ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں کلائمر سے برپور اس جہاں کی چمک دیکھنے والوں کا متاثر کرتی ہے اور نوجوان اس زندگی کا مزا لینا چاہتے ہیں تاہم کچھ خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود سے شو بیس میں نہیں آنا چاہتے لیکن ان کی قسمت میں ہی اس سے جھوڑنا لکھا ہوتا ہے ایسی ہی ایک شخصیت کا آج ہم ذکر کریں گے جی ہاں ہم ادکارہ و مارڈل سوزین فاطمہ کی بات کر رہے ہیں سوزین کا شوز میں آنا صرف اتفاق ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو منجی ہوئی ادکارہ بنا لیا ہے سوزین بتاتی ہے کہ پرائیویٹ چینلز کی آمد کے وقت ان کے چند دوستوں نے ایک چینل کے لیے آڈیشن کا بتایا اس وقت دوستوں کا خیال تھا کہ آڈیشن میں جا کر صرف انجوائے کریں گے اور گھر واپس آ جائیں گے تاہم قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس آڈیشن میں سوزین منتخب ہو گئی سوزین کا پہلا ڈراما محبت ہے زندگی سرکاری ٹیلیویجن سے نشر ہوا یک کے بعد دیگرے سوزین کو کام ملتا رہا اور وہ کرتی چلی گئی ادکاری کے ساتھ سوزین نے مارڈلنگ کے درجنوں پروجیکٹس کیے ہیں وہ ٹی وی اشتہارات کے ساتھ فیشن شوٹس کا حصہ بھی بنتی ہیں سوزین بتاتی ہے کہ تائی دنوں میں ادکاری ان کے لیے کوئی سنجیدہ بیشہ نہیں تھا تاہم جب انہیں کام ملنا شروع ہوا تو ہدایتکاروں کی ڈانٹ بھی ساتھ ہی ملی لارڈ پیار میں پلی بڑی سوزین خان کے لیے ہدایتکاروں کی سختی بلکل نیا تجربہ تھا سوزین کو کئی ہدایتکاروں نے سمجھایا کہ اگر انہیں سنجیدہ ادکاری کرنی ہے تو پھر اس کام کو سنجیدگی سے ہی لینا پڑے گا سوزین نے ادائتکاروں کے مشوروں کو مانتے ہوئے اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کیا آج انڈسٹری میں سوزین کو سولہ برس ہو چکے ہیں انہوں نے درجنوں ہٹ ڈراموں میں کام کیا ہے جن میں جیو ٹی وی نیٹورک کے ڈراما سیریل پانچ سالیاں میری ماں بڑی بہو اور دیگر شامل ہیں دوہزار بارہ میں نشر ہونے والے ڈراما سیریل میری ماں میں سوزین نے فاطمہ نامی کردار نبھایا تھا جسے ناظرین نے بے حد پسند کیا اسی ڈرامے نے انہیں توجہ کا مرکز بنا دیا دوہزار چودہ میں ڈراما سیریل بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں میں سوزین کا کردار محروبی پسند کیا گیا دوہزار چودہ میں ہی سوزین خان کو بھارتی چینل زی ٹی وی کے ڈرامے پر واسن مرکزی کردار نبھانے کا موقع ملا اس وقت باگ بھارت تعلقات کشیدہ نہیں تھے بلکہ فنکاروں کے تبادلے بھی ہو رہے تھے دوبائی میں سوزین نے اپنے ڈرامے کی شوٹنگ کروائی اور انہیں بھارتی ناظرین میں بھی پذیرائی ملی سوزین کہتی ہے کہ انڈسٹری میں ان کا کوئی گارڈ فادر نہیں ہے بلکہ وہ آج جس مقام پر ہیں وہ ان کی سخت محنت کا نتیجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج وہ اپنے پرجیکٹ کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی ڈیمانڈز پر زیادہ زور دیتی ہیں اور معافضہ بھی اپنی پسند کا وصول کرتی ہیں اپنے ڈراما میں سے سوزین کو ڈراما سیرل چاندنی اور بہنیں ہوں تو ایسی سب سے زیادہ پسند ہے سوزین سال دوزار چودہ کو اپنے کیریئر کا اہم ترین سال مانتی ہیں کیونکہ اس برس ان کے ڈرامے سوپر ہٹ بھی ہوئے اور انہوں نے پہلی بار فیشن پاکستان ویک میں شرکت کرتے ہوئے ریم پر واق بھی کی تھی شو بیز میں اپنے کام کی ڈیمانڈ کے مطابق سوزین ہمیشہ سجی سنوری دکھائی دیتی ہیں لیکن عام زندگی میں وہ جینز اور ٹی شٹ پہننے کو ہی ترجی دیتی ہیں سوزین کے بیگ میں ہمیشہ ان کی پسندیدہ لپسٹک موجود رہتی ہیں کیونکہ روز مرہ زندگی میں وہ زیادہ میگ اپ نہیں کرتی بلکہ صرف لپسٹک لگانا ہی پسند کرتی ہیں سوزین کو گھڑیاں پہننے اور ان کی قیمتی کلیکشن جمع کرنے کا بہت شوک ہے وہ اپنے ہر لباس کے ساتھ سٹائلش گھڑی ہاتھ میں ضرور بانتی ہیں شاپنگ کا انہیں جنون کی حد تک شوک ہے خود کو شاپنگ کی دیوانی بھی کہتی ہیں سوزین کے بسندیدہ ادھکار مرہوم آبد علی ہیں وہ انہیں اپنا استاد بھی مانتی ہیں آبد علی کے دنیا سے جانے کا سوزین کو بہت دکھ ہے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جب بھی آبد علی کے ساتھ کام کیا انہوں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھایا اور آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ بھی بڑھایا سوزین خود اچھی گفتگو کرتی ہیں اور انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ایک گلنا ملنا پسند ہے جو اچھی باتیں کریں سوزین کہتی ہیں کہ وہ لوگ جو خاموش بیٹے رہتے ہیں انہیں ان سے بوریت ہونے لگ جاتی ہے کھانے میں سوزین کو جاپانی کھانا بہت زیادہ پسند ہے لیکن ناشتے میں وہ ہمیشہ دیسی ناشتہ ہی پسند کرتی ہیں سوشل میڈیا پر سوزین فاطمہ بہت ایکٹیو ہیں فیس بک اور ٹویٹر سے زیادہ انہیں انسٹاگرام پسند ہے انسٹاگرام پر انہیں چار لاکھ سے زائد افراد فالو کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر کسی بھی پروڈکٹ کی تشیر کے لیے وہ اپنی مرضی کا معافظہ وصول کرتی ہیں صحت مند رہنے کے لیے سوزین فاطمہ باقائدگی سے یوگا اور ورزش کرتی ہیں اور روزانہ صبح اٹھ کر گرم پانی بھی تھی ہیں وہ سیکھی میں انہیں انگریزی گانے پسند ہیں اس کے ساتھ انہیں صوفی گانے بھی پسند ہیں سوزین کہتی ہیں کہ وہ جذباتی نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکل زندگی گزارنے والی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ انہیں کوئی فلم دیکھ کر رونا آ جائے اپنے گھر والوں اور والدہ کے بارے میں سوزین ہمیشہ ہی جذباتی رہتی ہیں دل میں سوزین کے بھی ایک بچہ زندہ ہے وہ کہتی ہیں کہ انہیں کارٹونز میں ٹام اینڈ جیری آج بھی پسند ہے اور وہ الادین کے کردار سے حقیقی زندگی میں ملنا چاہتی ہیں ہفتے کی رات کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹے کرنا پسند کرتی ہیں اور اتوار کو سوزین گھر میں رہ کر فلمیں دیکھنا پسند کرتی ہیں گھو کہ سوزین اس وقت بھی جانے پہچانی ادھکارہ ہیں لیکن اگلے پانچ سال انہوں نے خود کو مزید بہتر ادھکارہ بنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے سوزین سمجھتی ہیں کہ منزل ابھی آئی نہیں ہے بلکہ محنت کرتے ہوئے ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے موسیقی